سرکار کے خطاب کو سماعت فرمانا ہے اور سننے کے بعد زندگی کے لئے ایک سرمایہ حیات سمجھ کر اس پر عمل درامت بھی کرنا ہے اب میں عدباً اور معدباً حضور قبلاء عالم سے درخواست کروں گا کہ حضور قبلاء عالم ان اپنے دیوانوں اور پروانوں کو اپنے نوری الفاظ سے نوازیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ بیس سال سے انمن کے پلیٹ فارم پر علیاء عظام کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تلق مختلف قوموں مختلف فرقوں عطا کے مختلف مذہبوں سے ہے اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لئے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی والے مختلف مظاہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس محفل میں بھی کہی گئے مسلم حضرات موجود ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لئے روحانیت سیکھو خواہ تمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روحان کی طاقت کو اجابر کرنا ہے کچھ لوگ چاند سورج حتیٰ کے شامہ کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ ٹیلی پیتی، ہپناٹیزم یا مسمریزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں دل کی دھرکنوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائط کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواب، مراقبے یا مقاشوے کی صدود میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تہر سہر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں پھر وہ مقام شنید سے نکر کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں فراؤن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سو پچانو ہے ایک اچالان دہشت گردی کی علاقات میں قیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تبدیل بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حصو حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لانتی ہو جاتے ہیں ایک واقع ہے باززید مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مکر کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نہیں کہا کہ نمک حرامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے باززید ایمت اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم باززید کی طرف بار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہاک برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نکیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عزت تجھے محافظہ دیتا ہے اب تجھے کس چیز کا محافظہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی امام میدی کے اعلان کر دیا ہے بلکہ پچھے دیوں ریوز انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں میدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام میدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام میدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور ندوت تھی اسی طرح امام میدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند صورت حج یا صورت شعور مندر امام بہر گاؤں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی رات و رات ولی بن گئے اتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی احلام ہو اور زہری بات نہیں ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجلہ صد پر تصویر کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانب اللہ ہے تو اس کو جھوٹ لانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنے کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر آرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو اہام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویر حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہو تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مسور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام میدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ میدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام میدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام میدی کو مطارف کروں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرآن پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا جو شخص کہے اگر امام میدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی تانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے جو واقعی امام میدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شماع انام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام میدی ان کی سلطنت چھین لے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون منایا ہوا ہے کہ اگر کوئی میدی کا اعلان کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے واقعی امام میدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر شرکے کے مطابق امام میدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے میدیوں کے لیے ہے تو پھر سچے میدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام میدی کو دنیا میں روشنا سکرا سکرا ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام میدی کو پہچان لے گی مشک آہست کہ خود بگویت نہ کہ اتار بگویت عدیثوں میں ہے کہ امام میدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسفی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پہ چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ غوثیہ سرپراش کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پہرکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے سلام آباد جانا ہو تو گدے پہ کب پہنچے گا جبکہ یہ کارا ہوئی جازوں کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال کے دوے بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کارے بھی نہیں ہوں گی اگر گدے ہیں گے تو گھوڑے بھی دوں گے نا تو گھوڑے پہ کنلوس بیٹھے گا جو اسے آلس واری ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا نا کہ ماں مہدی جی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی اب اللہ کی بات کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر میں آپ کو بتاتا پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا نہ قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس دنیا میں پتروں درختوں اور حوالوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں کٹھی ہو دیئے تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھاک کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیداش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخن چلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہوان ہی تھا پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی دسم کے لیے مقصود ہیں لیکن وہ ارضی ہر ہوا مرنے کے لیے 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 مرنے کے